الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہار شریعت کا سبق تھوڑا سا پڑھ لیں تاکہ تسلسل نہ ٹوٹے اور سبق بھی جاری رہے آج ہم نے مسئلہ نمبر گیارہ سے شروع کرنا ہے موزے پر مسئلہ کرنے کا بیان تھا مسئلہ نمبر گیارہ یہ ہے کہ موزہ پہننے کے بعد پہلی مرتبہ جو حدث ہو موزہ پہننے کے بعد جو پہلی مرتبہ حدث ہو اس وقت سے اس کا شمار ہے مسئلہ صبح کے وقت موزہ پہنا تھا صبح کے وقت موزہ پہنا تھا اور زہر کے وقت پہلی بار حدث ہوا ہے تو اب وہ مقیم دوسرے دن کی زہر تک مسا کرے گا اور مسافر چوتھے دن کی زہر تک مسا کرے گا یعنی جب پہلی دفعہ حدث ہوگا اسی وقت سے ہی اس کی میاد شروع ہو رہی ہے موزے کی آگی مسئلہ یہ ہے کہ مقیم کو ایک دن ایک رات پورا نہیں ہوا تھا اس نے سفر شروع کر دیا ایک رات دن اور ایک رات پورا نہیں ہوا تھا اس نے شفر شروع کر دیا اب ابتدائے حدث سے تین دن اور تین راتوں تک مسا کر سکتا ہے ابتدائے حدث سے مسافر تھا اور مسافر نے اقامت کی نیت کر لیا ہے مسافر نے اقامت کی نیت کر لیا ہے اگر ایک دن رات پورا ہو چکا ہے تو اب مسا نہیں کر سکتا ہے پونکت ہونا فرض ہے اگر ایک دن اور ایک رات پورا نہیں ہوا چوبیس گھنٹے پورے نہیں ہوئے تو اب جو ٹیم چوبیس گھنٹے پورا ہونے سے بچتا ہے وہ ٹیم پورا کر لے گا اس کے بعد پونکت ہونا فرض ہے دھوئے گا آگے مسئلہ یہ ہے کہ موزہ پھٹ گیا ہے یا موزہ کی سیون کھل گئی ہے اور ویسے پہننے کی حالت میں تین انگل پون زہر نہیں ہوتا تین انگل پون زہر نہیں ہوتا بلکہ دو انگل پون زہر ہوتا یا ڈیڑھ انگل یا ایک انگل پون زہر ہوتا ہے مگر چلنے میں تین انگل دکھائی دیتے ہیں تو اس پر مسئلہ جائز نہیں ہے آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایسی جگہ پھٹا ہے یا ایسی جگہ سیون کھلی ہے کہ انگلیاں خود دکھائی دیتی ہیں تو چھوٹی بڑی انگل کا کوئی اعتبار نہیں ہے بلکہ تین انگلیاں ہی زہر ہوں اس کا اعتبار ہے مسئلہ سمجھا ہے کہ نہیں آیا آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک موزہ چند جگہ سے پھٹا ہے ایک موزہ تھا چند جگہ سے کم از کم اتنا پھٹ گیا ہے کہ اس میں ستالی جا سکے تو ان سب کا مجموعہ جو ہے وہ تین انگل سے کم ہے تو مسئلہ جائز ہے اگر ان تین انگل سے زیادہ ہے تو مسئلہ جائز نہیں آئے اور آگے مسئلہ یہ ہے کہ ٹکھنے سے اوپر کتنا ہی پھٹا ہوا کیوں نہ ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے شریعت میں اب آگے مسئلہ کا طریقہ اور مسئلہ میں جو فرائض ہیں ان کی تفصیل آتی ہے لیکن ان کی تفصیل ہی ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں گے لیکن قربانی کے مسائل ہی کال انشاءاللہ والعزیز ضرور شروع کریں گے قربانی کا سبق بھی انشاءاللہ والعزیز ضرور آئے گا تاکہ موقع کی مناسبت کے ساتھ ساتھ دوستوں کو قربانی کے مسائل بھی سمجھ آتے رہیں مولا کریم دین مدین کے سمجھ عطا فرمائے آئی کے سبا کی طرح کافی ہے